سامنے بھی اگر یہ فرائز بنا کر رکھائیں گے تو بہت بھی انجوائی کریں گے وہ لوگ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم سیکرٹ کے چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بنانے والی ہوں فرائز اور فرائز اتنے کرسپی اور اتنی ڈیفرنٹ ریسپی سے کہ مزہ آ جائے گا کھا کر اور بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے میں لے کر رہی ہوں officially ھائتنے کی ضرورت ملک کو بہت سے بیٹھو ٹھ Applause سوڑھ پس ایک ایسے ڈیفرنٹ مص ahora کو ڈیفرنٹ ٹھ وبالتال کے سب کو اپس کوڑا ٹھوٹ اور دلویں دری بہت سے مم Guang them کرر نمک مبعد و ممبر و recommendations دالا تھوڑا سا تھوڑی سا کلر کے لیے اچھے سا کلر کے لیے حلدی ترمیرک ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا بھکر ہر چیز تھوڑی تھوڑی سی ڈالیں گے بہت زیادہ سپائسی نیاں بنائیں گے اور دو ایڈ ایڈ کریں گے اس میں بہت کرسپی بننے بننے ہیں اگر آپ یہ مہمانوں کے سامنے بھی اگر یہ فرائز بنا کر رکھائیں گے تو بہت ہی انجوائی کریں گے وہ لوگ دو اگر لے لیے فرائز اور اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنے والے ہم تھوڑا سا میدھا لکھو تھوڑا سا بہت ہی مزیدار سی فرائز بندی ہے ان سے اس میں ہم تھوڑا سا ایڈ کرنے والے ہیں میدھا بلکل اس میں میدھا ایڈ کر دیا اور اب ہم لوگ اس اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام جتاں بھی مکسیر ہے اس کو اچھے سے لگ جائے اس طرح سے ہم لوگ تمام فرائز کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر لیں گے فرائز کو ہم نے اچھے سے حق کی مدد سے مکس کر لیا اور یہ دیکھیں یہ ایک اس کی کوٹنگ ہو گئی ہے تو چلی ہم لوگ اس سے فرائے کرتے ہیں چلی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا گھیک جو اب گرم ہوا ہے کہ نہیں اس میں ہم لوگ فرائز ڈالیں گے اور دیکھیں گے ہمارا گھیک جو ہے تقریب بن بہت سکا ہے لیکن اسے آپ نے فرائز سے بناتے ہیں تو تیز آنچ پر بنائیں تاکہ وہ بہت کرسپی جو ہے وہ تیز آنچ پر ہی بناتے ہیں چلی ہمیں دیکھیں اس طرح سے ہم لوگ فرائز جس میں ون بے ون ڈالتے جائیں گے اس طرح سے بلکل ڈیفرنٹ طرح سے فرائز بنانے ہیں بلکل ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں تمام فرائز جو اپنے اس طرح سے اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی تو چلی میں فرائز ڈالتی ہوں اپنے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ فرائز دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ بہت کرسپی بکھ چکے ہیں اس ٹائم ابھی بھی اور ابھی یہ مزید تھوڑا سا ان کو اور براؤن کلر ان کو تھوڑا سا دیں گے بہا خوبصورت سا کلر آ جائے گا ہمارا ان فرائز کا تو یہ دیکھیں جی ہمارے ماشاء اللہ سے فرائز بہت اچھے بن رہے ہیں تو یہ دیکھیں کا کلر اور یہ کرسپی اتنے ہو سکتے ہیں تو میں ابھی ان کو نکال کر آپ کو یہ دکھاتی ہوں اور پھر میں سیکنڈ والے جو میرے پاس ابھی ہیں وہ بھی اس کے اندر بناتے ہیں جلزی جلزی اور یہ شام کے باقت ٹی ٹائم میں مہت اچھے لگتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ طرح سے ہمیں ان کو فرائز کو بنایا ہے اور سپیشلی بچوں کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سی سپائسیز گم رکھیں چلیہ میں ان کو نکالتی ہوں اور پھر میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے کتنے مزردار سے فرائز بن گئے ہیں ان کا کلر اتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں میں ان کو اس طرح سے جالی میں اس لیے رکھیں تاکہ ان کا جو آئل ہے وہ اس سے نکل جائے اور اسے میں کلوٹ میں ڈال لیتی ہوں اور میں باقی طرح ہمیں فرائز بھی اسی طرح سے نکال لیں گی دیکھیں دیکھیں بڑی اچھی کوٹنگ ہو گئی ہے اور اگر آپ اس طرح سے مسالہ لگاتے ہیں تو دو تین منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے گا اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسپل ہو جائیں گے تمام چپس اس طرح سے ڈال لیتے ہیں اور اس کو بھی نکال بناتے ہیں فرائز دیکھیں میں نے بن کر یہ بھی تیار ہو گئے ہیں ان کو میں ایک پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کروں گی دیکھیں ہم ان کو اس طرح سے باہر نکالتی ہوں اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ میرے فرائز کیسے بنی ہیں فرائز میں نے تمام بن چکے ہیں اور دیکھیں ابراہیم جو ہے وہ آ چکا ہے کھانے کے لیے اور میرے ہاں کو ذرا میں نے روم میں بند کیا ہے سلنڈر جال رہا ہے تو وہ بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہیں تو چلیئے ابراہیم کو ہم فرائز کھلاتے ہیں اور پھر اسے پوچھیں گے کہ ہماری فرائز کیسے بنی ہیں تو چلیئے تو یہ دیکھیں میرے فرائز جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گئے ہیں تو چلیئے میں ابراہیم کو پہلے ٹیسٹ کرواتی ہیں اور اسے آج ہم پوچھیں گے ہماری فرائز کیسے بنی ہیں تو یلو ابراہیم یہ پکڑو گھرڈ اور کھاؤ مرچی تو نہیں لگری نہیں لگری مزے دار ہیں چلو سب کو بتاؤ کتنے مزے دار ہیں بتاؤ ذرا ابراہیم سب کو بتاؤ یہ لو جی ابراہیم کو تو مزے دار لگیں اور دیکھیں اتنے زیادہ ان میں سفائسز نہیں ڈالیں یہ بہت چھوٹا بچہ اور دیکھیں اس کو بلکل بھی مرچ نہیں لگری تو اس کا مطلب کہ یہ بہت زیادہ مزے دار بنیں تو انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی ایک نئی دن پر تو تب تک کے لئے خدا حافظ شکریہ